اس لیکچر کے اندر ہم کوڈ کریں گے نائیو بیس الگوریتم کو نائیو بیس الگوریتم کو ٹیون بھی کریں گے and there are many things جو ہم نائیو بیس الگوریتم کی دیکھنے والے ہیں which will help us a lot in future as well تو سکرین میں آپ کے ساتھ directly شیئر کرتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائیو بیس الگوریتم ہمارے پاس ہم لگائیں گے اور یہاں پہ میں لے آتا ہوں جناب جو فائل نمبر ہے وہ 22 کر دیتا ہوں یہ جو میں چلا رہا تھا الگوریتم اس کو 23 کر دیتا ہوں because that's our next lecture تو 22 میں یہاں پہ کرتا ہوں 22 underscore naiv base dot ip ynb اور جیسے جو میں نے پہلے بتایا کہ naiv base algorithm کام کرتا ہے اور python کو میں یہاں پہ select کر لیتا ہوں markdown کے اندر یہاں پہ لکھ لیتا ہوں naiv base algorithm algorithm اور naiv base algorithm کیا ہوتا ہے naiv base algorithm is اور یہاں پہ آپ کو پتا ہے automatically آپ کے پاس classification based algorithm ہے اور Bayesian theorem کیا ہوتا ہے وہ بھی میں یہاں پہ لکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے reason یہ ہے سب کچھ لکھوانے کی کیونکہ اکثر اوقات آپ کو شاید چیزوں کی ویسے سمجھ نہ ہے لیکن اس طریقے سے آپ کو سمجھ آ رہے گی ٹھیک ہے اور یہ notebook بنانے کا طریقہ ہے nothing more than that so میں اس طریقے سے notebook بناتا ہوں obviously میں نے اس کو verify کرنا ہوتا ہے بعد میں but it's up to you آپ کس طریقے سے اس کو کام پہ لاسکتے ہیں so basically اسی کے اندر میں latex وغیرہ کو use کر رہا ہوں let's see اگر ہمارے پاس equations جو ہیں وہ بھی بنتی ہیں یا نہیں بنتی اگر بنیں گے تو it's fine otherwise we will go ahead right یہ کافی کچھ ہی لکھا گیا ہے but it's fine اس کو چلا کے دیکھتے ہیں تو یہ اس طریقے سے equations بھی لکھے جاتے ہیں but I'm just uploading it میں نے confirm نہیں کیا تو آپ اس کو confirm بھی کر لی جائے گا کہ everything is working fine right تو یہاں پہ کرتے ہیں import libraries import libraries libraries کے اندر obviously ہم نے start کرنا ہے import pandas as pd import numpy as np import matplotlib import c bond اور اس کے بعد ہم knife base کی libraries جو ہیں ان کو import کریں گے but first of all I would like to import these libraries ہم نے ان کو import کر لیا now we will see کہ knife base algorithm جو ہے ہمارے پاس کس طریقے سے کام کرتا ہے اور اس کی example جو ہے ہم اپنے پاس لے کے آئیں گے right جی okay تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ knife base کی جو libraries ہیں ہم ان کو import کرتے ہیں یہاں پہ from sklearn dot knife base import gaussian knife base gaussian knife base کے علاوہ multinomial بھی ہوتا ہے اور آپ کا بنالیز بھی ہے تو میں تینوں کے تینوں import کر لوں but we will use only gaussian knife base the other thing is ہم نے یہی پہ from sklearn dot 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 model selection اور ہم یہاں سے trend سپلیٹ بھی بلائیں گے اور اپنے تینوں matrices بھی بلاتے ہیں اور یہاں پہ میں ایک اور گام کروں گا from sklearn dot data sets import iris اور iris کا data میں یہی پہ import کر لوں گا ٹھیک ہے اب میں کرتا ہوں load the data set data set کو load کرتے ہیں iris is equal to this thing x اور y کے اندر اس کو ہم ڈیوائیڈ کر لیں گے iris کے data کو یہ میں نے کر لیا x اور y کے اندر اب ہم اسی data کو train test سپلیٹ کریں گے so train test سپلیٹ the data جیسے ہم اس کو train test سپلیٹ میں کرتے ہیں تو test size میں نے point 3 رکھا ہے آپ اس کو point 2 بھی کر سکتے ہیں it's up to you میں یہاں پہ 7 کر دیتا ہوں sorry not 7 point 3 کر دیتا ہوں comma random state 101 بھی کر سکتے ہیں 42 بھی کر سکتے ہیں so i will put it 42 and here we go ہمارا data جو train test سپلیٹ میں ہو گیا اب ہم نے اگلا کام کیا کرنا ہے you know very well ہم نے یہاں پہ اپنا initialize کرنا ہے model model initialize کون سا model ہے جہاں اور gaussian knife base کو ہم train کرتے ہیں train the model ہم یہاں پہ train gnb.fit کر لیں گے اور ہم یہاں پہ predict the test data اور پھر ہم evaluate the model کریں گے evaluate the model accuracy score آ گیا class confusion matrix آ گیا اور classification report ہم ان تینوں چیزوں کو یہاں پہ دیکھتے ہیں میں اس کو run کرتا ہوں here it goes آپ کے پاس جو knife base algorithm ہے classification کے لیے 0.97 یعنی 97% accuracy ہے اور 19 12 and 1 آپ کے پاس یہ ساری کی ساری جو chances ہیں وہ ہیں اور 1 جو ہے آپ کے پاس basically آپ کا precision score down ہونے کی وجہ سے اور recall down ہونے کی وجہ سے اور accuracy down ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس آیا یعنی کہ first and second class کو اس نے miss classify کیا ہے which you can see here so اگر آپ اس کو دوبارہ سے run کریں گے اور train test split کی بجائے کوئی اور method use کرنا چاہے you can use that اب GNB کو میں لکھا یہاں پہ same چیز کو ہم لکھتے ہیں multinomial اور evaluate the model کے اندر سارے کے سارے matrix ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں میں اس کو run کرتا ہوں same ہم پاس 0.95 accuracy آئی ہے یہاں پہ 0.97 بنائی ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں burn knowledge model initialize burn knowledge knife base train the model یہاں پہ ہم کریں گے predict the test data set and یہاں پہ ہم کریں گے evaluate the model اور اس کی accuracy confusion matrix جو ہم یہاں پہ نکال لیتے ہیں so یہ 28 فیصد اب آپ کو پتا ہے کہ جب ہمارے first model کو ہم نے run کیا ہماری accuracy 97% which is usual task کیوں ہمارے پاس data تھا اور classification کے لئے لئے it worked well جیسے ہم نے multinomial کو use کیا ہمارے پاس multinomial everything is working fine لیکن جب assumptions meet نہیں کرتی accuracy بہت drastically reduce ہو جاتی ہے تو چیز سیکھنے والی یہ ہے کہ assumptions should be met in order to get the highest accurate model یہ تا جی گوش knife base آپ کو یہاں پہ سمجھ آگے ہوگی you can use different kind of parameters to tune this model for example آپ یہاں do a lot of things لیکن میں یہی پہ اپنا lecture سے روک ہوں تا کہ آپ کو goshen knife base جو میں نے سمجھانا تھا اس کی سمجھ اچھے سے آجائے اور ابھی تک اگر آپ نے like share subscribe نہیں گیا go for it اگر آپ نہیں کرنا ایک like button نہیں کریں تو believe me کوئی فائدہ نہیں آپ کو ریزن کیا ہے کہ اگر آپ help کریں گے ہمیں grow کرنے میں تو ہماری طرف سے quality lectures آپ کو ملتے جائیں یہاں